بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد سائبوں پاکستان کے حالات سلجنے کے بجائے علشتے چلے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے آسم منیر صاحب جب تک ان کو نہیں بدلا جائے گا یا اللہ تعالیٰ ان کا ذہن نہیں بدل دے گا جب تک کسی خیر کی توقع مت کیجئے دیکھئے ذہن بدلے بغیر کوئی چیز نہیں بدلتی وہ آج بھی اپنی ایگو کی فائٹ کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کو پچھاڑ کے دم لوں گا تم کیسے اس شخص کو گرا ہوگے جس کے پیچھے رب کھڑا ہے اور اس نے پوری دنیا کے دلوں میں اس کے لئے محبت ڈال دی ہے تم اسے کیسے ہرا ہوگی؟ ایک بہت بڑی غلطی جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کر رہی ہے دیکھئے اور ریلائز نہیں کر رہی ہے کہ یہ کس وقت میں ہیں؟ کس ٹائم پیریڈ میں ہیں؟ اور ان کو اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ پوری اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہو رہا ہے؟ صرف عمران خان سے ہو رہا ہے؟ نا 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 آپ کا مقابلہ اس وقت پاکستان کے عوام کے سیاسی شعور سے ہو رہا ہے اور کمیلکیشن ایرہ کے اندر بیٹھے ہیں آپ؟ اس بات کو ریلائز نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ان کے نزدیک حل یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پابندی سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دو یہ حل نہیں ہے یہ حکمت نہیں ہے ان کو احساس نہیں ہو رہا یہ کس ایرہ میں بیٹھے ہیں وہ نوکیا جس نے سیل فون کا آغاز گالے میں انسے ہوا تا بہت بڑی کمپنی تھی اس کے سی او نے ایک دن اعتراف کیا اس بات کا اور اس نے بڑی پیاری بات کہی اس نے کہا دوسری کمپنیز ان سے بہت آگے نکل گیا اس نے کہا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے لیکن ہاں ہم کس دور میں داخل ہو گئے ہم کو اس کا احساس نہیں ہوا دور بدل گیا ہے ہم کو اس کا احساس نہیں ہوا کتنی بڑی بات کہی اس نے یہ دور بدل گیا عاصم اونیر اور خمنوا جو ہیں وہ ابھی تک تانیہ بجا رہے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے یہ انہا کی جنرل رہے ہیں اور کس سے عوام کے سیاسی شعور سے جو ستر سال میں جوان ہوا ہے ترہ ترہ کے مارشاللہ دیکھنے کے بعد ٹھوکرے کھانے کے بعد اور اس کی اوزوریشن لے کے دیکھئی ہے مثال کیا ہے یہ بات کیوں میں کہہ رہا ہوں جو سچ ہے جو لوگ جیل سے آتے ہیں پٹ کر آتے ہیں برباد ہو کے آتے ہیں وہ دوبارہ عمران کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کمال ہے اور اب تک کھڑے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم کھڑے رہیں گے آپ ان سے جن کر رہے ہیں صرف ایگو کی وجہ سے کہ اس نے مجھے نکالا تھا آئی ایس آئی کے مرچیف تھا اور اب میں اس سے اسرا بدلہ لوں گا کیا یہ ملک آپ کے بدلہ لینے کے لیے بنا ہے مجھے بتائیے آج کی یہ ویڈیو جو ہمارے دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں کچھ جو دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ان کو چاہیے ذرا ان تک پہنچائیں کہ حضور بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ایک تو ایگویسٹک پرسن کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو سمجھائے اس کو وہ اپنے دشمن سمجھنے لگتا ہے اور جو اس کے ایگو کی مالش کرے اس کو بڑا سکون ملتا کہتا ہے یہ بڑا وائز آدمی ہے مثلا نجم سے کہے یہ بات کہے کہ جناب آپ مذاکرات کرنے کی ہاں مدھئے گا ورنہ آپ کا پڑھلہ نیچے ہو جائے گا آپ کی بیزتی ہو جائے گی اچھا ملڈ ڈوب رہا ہے اور آپ یہ سمجھا رہے ہیں کیونکہ آپ بہت شرد آدمی ہیں آپ بہت ذہین آدمی ہیں آپ غلط بات کو صحیح انداز سے پیش کرنے کا ہونر چاہتے ہیں اور آپ کی چیز خریدی جا رہی ہے کہ آپ آگے مت بڑھنا اس کو جھکا ہو اور ملڈوبتا جا رہا ہے اب جو ہمارے ساہر شمشاد مرزا صاحب ہیں ان سے پوچھئے کہ حضور آپ نے ملک سے وفاداری کا حلف لیائے یا عاصم منیر صاحب سے کی وفاداری کا حرف لیائے کہ جو غلط کریں یہ جتنا ٹائم برباد کریں آپ خاموش رہیں گے بھئی کب تک خاموش ہو گی کیوں نہیں اب یہ پاکستان سے یہ وفاداری ہو رہی یا بے وفائی ہو رہی ہے اگنورنس ہو رہی ہے کیا ہو کیا نہ یہ پاکستان کی ساتھ ان کو فوری طور سے بدلیے یا تو ان کا دماغ بدلیے ان کو قائل کیجئے جو بہت مشکل ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ان کے چیرے پہ آپ کبھی حسین مسکراہت نہیں دیکھیں گے اور ایگو سے پیچھ اٹھتے نہیں دیکھیں گے ایسے لوگ ہٹلر تو بن سکتے ہیں آج کے دور میں کوئی سلوشن اورینٹڈ لوگ نہیں ایسے ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے بھائی ان سے خیل کی توقع نہیں ہو سکتی اس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ دیکھئے منفی ایٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ پوزیٹیو ریزلٹ برامت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے آپ ٹینک پہ بیٹھ کے آ جائیں یہ ریزلٹ پرو بیز نہیں ہوں گی منفی خیالات کے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ پوزیٹیو ریزلٹ نہیں لاسکتے ہیں کسی بھی صورت دھوکہ دہی کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی یا تو آپ بات کو سمجھ جائیے حکمت سے کام لیجئے ہی الیکشن کرائیے ہیرو بن کے جائیے ہمیں کوئی آپ سے دشمن ہی تھوڑی ہے لیکن یہ جو آپ کی انہ کی مانش کر رہے ہیں اور آپ کو سکون مل رہا ہے ہاں ہاں بات مت کرنا ورنہ تم جھگ جاؤ گے ارے پاکستان کا پرچم جھگتا جا رہا ہے ایکانومی جھگ گئی ہے ایسی کی تیسی ہو گئی ہے اب میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اگر ہے ہمت واہی ڈینائی کیجئے جو معاشی صورتی آل آج ہے پوری دنیا کیا لکھ رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کا پپٹ وزیراعظم خود اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ ہماری کشتی ڈوبتی جا رہی ہے پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے اس نہ سمجھ انسان کو شادی پسند انسان کو جو شادی کا اولا شوق رکھتا ہے اس کو ایسی بات وزیراعظم کے عودے پہ بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے اللہ پاکستان کی کشتی تو لگا دے گا پار لیکن تمہاری کشتی وہ ضرور ڈوب رہی ہے ڈوب چکی ہے صرف تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو ایسے الفاظ اس حیثیت میں آکر نہیں کہنے چاہیے اگرچہ وہ جالی حیثیت ہے تمہاری لیکن پھر بھی نہیں کہنے چاہیے تھے اور سب کہیں تمہیں وزیراعظم پاکستان جانی وزیراعظم پاکستان کی ایسے سے بھی بات نہیں کہنے جی پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے یہ وہ کانفرنس میں گئے تھے ورلڈ اکنومک فورم کہ وہاں جا کے پاکستان کا یہ پٹر پوسٹ کیا ہے صاحب یہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بجل چوئی ہوتی ہے یہاں سب سے زیادہ کروشن ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تمہاری حکومت ہے اور تم خوب نیگریف پچر پوسٹ کر رہے ہو کیا ضرورت تھی اس کی یہ اقلمان لوگ آپ نے پاہلے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اکنومی ٹھیک کریں گے زرداری اور شہواز اور نواز مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے اگر اکنومی یہ ٹھیک کریں گے تو خراب کس نے کی تھی انہوں نے تو خراب کی تھی انہوں نے تو تو لوٹا ہے پیسہ تو باہر یہ لے گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کون ہوئی ٹھیک کریں گے یار کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے یہ بڑے افسوس کی بات سب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 38,675 38,000 ارب کا آڈٹ کیا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے یہ پیپرز میں ہیں اور حکومت کے پیپرز میں چاہے ہیں ذرا اس پر دیکھیں ان سے کہیے ایک لمحے کو بھول کرو کہ 8,670 یا کچھ 8,000 ارب روپے سبلیمنٹری گرانٹ دی گئی ہے بغیر پوچھے جاؤ چھوٹی جس کو جی چاہا بغیر پوچھے بغیر پوچھے بغیر پوچھے مسلمہ کے کام آسکتا تھا بٹو اس کو پھانسی دی گلتیاں سب سے ہوئی ہیں انہوں نے بھی کیے ڈکٹیٹرز نے بھی بڑی بڑی گلتیاں کیے ان کو تم نے نہیں نا پتولا بٹو کی گلتیاں پکڑی حالات وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر اب کوئی ڈراسٹک ایکشن نہیں لیے ساہر شمشار مرزا صاحب نے تو یہ پاکستان کے حق میں بھلا ہو رہا ہے پورے دنیا کہہ رہی ہے سب سمجھ رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں آپ کو حمد ہونی چاہیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب آپ تانیہ بجائے کہ ساہر صاحب اگر اس وقت آپ آئیں فیئر الیکشن اگر آسر منیر بھی کرا دے تو ان کو بھی ہم تعلیم بھ جائیں گے کیونکہ یہ خل ہے نا یار یہ سولوشن ہے ان کے جو مشیر اطراف میں ہیں آسر منیر کے وہ کسی بھی مسئلے کا ایسا حل دھونکے لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک حل ہوتا ہے یہ حل ان کو دیتے ہیں آپ جھکیے نہیں بس ایک سال میں اکانومی ٹھیک ہو جائے گی کسی کا باپ بھی ایک سال میں اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتا یہ بات میں نے آپ سے بتائی تھی آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ نیچے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے انسے انویسٹر جو تھا وہ بھاگ گیا نیا انویسٹر آنی رہا قرضدار قرضہ نہیں دے رہا لوگوں کے اندر بیچینی ہیں پرائزز آسمان پہ جا رہی ہیں لوگ آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں خودکسی کر رہے ہیں اور آپ ایک آنو میں اچھی ہو رہی ہے کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے کب تک دھوکہ دہی سے کام چلا ہو گئے اگر آپ نے خیالات سے اتفاہ کرتے ہیں اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو بارہ عبیرمان اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ